یہ انسانی دماغ بھی بڑی عجیب چیز ہے چن چن کر وہ یادی اور لمحات لے کر آتا ہے جو عذیت دیتے ہیں تو کیا ان پریشان کن سوچوں کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے بظاہر تو ممکن نہیں ہے لیکن آئیے ایک ٹریننگ لیتے ہیں کس طریقے سے ان سوچوں کے مذر اثرات کو کم سے کم کریں نمبر وان چینج دا سکرپٹ سکرپٹ کو چینج کر دیں یہ دیکھیں یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں اور اس کتاب کے اس صفحے میں ایک چپٹر ہے ایک مضمون ہے کوئی تحریر ہے اچانک میں اتنے دھیر سارے صفحے پلٹ دیتا ہوں اب یہ سامنے بلکل نیا چپٹر ہے بلکل نئی تحریر ہے بلکل اسی طرح آپ نے اپنے دماغ میں سوچوں کو پلٹ دینا ہے اقدم دماغ نئی چیز سوچنا شروع کر دے گا نمبر دو جس طرح دیوار پہ پینٹ کر دیتے ہیں جو پہلا پینٹ ہوا تھا وہ نیچے رہ جاتا ہے نیا پینٹ اوپر آ جاتا ہے بلکل اسی طرح دماغ کے اوپر بھی نئی سوچوں کا نئے خیالات کا پینٹ کر دیں اچھا دیوار کے اوپر تو پرانا پینٹ کھرچنا پڑتا ہے نا تو دماغ میں سوچوں کو تو کھرچا نہیں جا سکتا تو کوشش کیجئے اچھی نئی سوچوں کا جب لیپ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پرانی سوچیں تنگ نہیں کریں گی اور تھرڈ وانی ہے ریڈنگ ایک چیز ہے جی آپ جب ریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور وہ خیالات سے آپ کو چھٹکارہ مل جاتا ہے ماضی میں نہیں حال میں جینا سیکھیے ماضی کو یاد رکھنا ضروری ہے خاص طور پر دو باتوں سے ایک تو ماضی کو یوں یاد رکھیں کہ میں پہلے سے بہتر ہوا ہوں یا وہیں کھڑا ہوں اور دوسرا ماضی کو دیکھئے یہ جاننے کے لیے کہ میں کتنا سفر تائکر آیا ہوں سن لیجیے ساری پریشانی اور ٹینشن کا حل یہ ہے دیکھئے ہمارے دماغ میں سوچوں کی تہیں بنی ہوتی ہیں لیئرز بنی ہوتی ہیں بس کس سوچ کو نمبر ون پہ رکھنا ہے کس کو نمبر ٹو پہ کس کو نمبر تھری پہ یہی ساری گیم ہے اگر آپ سوچوں کو لیئرز کی صورت میں سجا کے رکھنا سیکھ لیں کہ کس سوچ کو کس نمبر پہ رکھنا ہے میں نے تو آپ کا دماغ بڑے آرام سے فضول سوچوں کو ڈرین آؤٹ کر دے گا باہر پھینک دے گا اور اوپر انہی سوچوں کو رکھے گا جو کہ آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے یاد رکھئے دماغ آپ کا غلام ہے آپ نے اس کو اپنی مرضی سے چلانا ہے نہ کہ آپ دماغ کے غلام ہے کہ سوچوں کے اس جنگل میں پھس جائیں اور ٹینشن کا شکار ہو جائیں